الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علاقہ یدی الغرر المحجلین نبینا محمد و علا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد محترم ناظرین دنیو من لبھائیو اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علم شرافت کی کنجی ہے ترقی کا راز ہے علم سے انسان کے اندر اخلاقی قدریں پیدا ہوتی ہیں اور اسے جینے کا سلیقہ آتا ہے انسان نے اس دنیا میں جو بھی تخلیق پیش کی ہے علم کی بنیاد پر کی ہے ہر دور میں قوموں کی امامت انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے جو علم کے تاجدار سمجھے گئے ہیں جبکہ جہالت گوارپن کی علامت ہے اور جاہل قومیں ہمیشہ غلامانہ سونچ کی حامل رہی ہیں علم و فن سے محروم قوم کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کسی ہے جسے قدموں میں بچھایا جاتا اور قدموں تلے روڑا جاتا ہے جہالت ہر برائی کا سرچشمہ ہے اور علم ہر بھلائی کا منبع ہے سماج میں جو برائیاں بھی عام ہوتی ہیں جو برائیاں بھی سر اٹھاتی اور پنپتی ہیں ان کے پیچھے جہالت ہوتی ہے اور سماج سے جن برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے ان کے پیچھے علم کی بالادستی ہوتی ہے ہماری امت علم کی بنیاد پر ہی قائم ہوئی چنانچہ سب سے پہلی آیت علم حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اتری اقرع بسم ربک اللہ خلق اپنے پروردگار کے نام سے پرہیں جس نے پیدا کیا درہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے حالات پر غور کیجئے شرک نے پورے طور پر اپنا شامیانہ تان رکھا تھا اخلاقی زوال نے ان کا پورے طور پر کچومر نکال رکھا تھا قتل و خون ریدی کا بازار گرم تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلی وحی جب اتر رہی تھی تو اس میں لوگوں کو شرک سے روکا جانا چاہیے تھا بدپرستی سے روکا جانا چاہیے تھا اخلاقیات کی دعوت دی جانی چاہیے تھی قتل و خون ریدی سے روکا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں سب سے پہلی وحی جب اترتی ہے تو اس کے اندر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ علم روشنی ہے روشنی آئے گی تو شرک جائے گا روشنی آئے گی تو بدپرستی جائے گی روشنی آئے گی تو بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں گے روشنی آئے گی تو قتل و خون ریزی کا خاتمہ ہوگا گھر میں اگر لائٹ نہ ہو تو اس میں چوہے بسے رہ کرتے ہیں ساپ بچھو بسے رہ کرتے ہیں جن اور شیعتین بسے رہ کرتے ہیں لیکن اگر گھر میں لائٹ جلا دی جائے تو چوہے نکل جائیں گے ساپ بچھو نکل جائیں گے جنات شیعتین نکل جائیں گے گویا کہ علم روشنی ہے جو جہالت کا خاتمہ کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے چاہا کہ پہلے اس قوم کو جو امی تھی ناخاندہ تھی علم سیکھنے کا حکم دیا جائے لیکن اس علم کی شروعات نبی کی آغوش میں ہو اللہ کے نام سے ہو تب ہی وہ علم علم ہوگا اس لیے اللہ نے کہا اقر بسم ربک اللذی خلق اپنے پروردگار کے نام سے پرہیں جس نے پیدا کیا ہے جو علم اللہ کے نام کے ساتھ ملا رہے وہی علم معتبر علم ہے اور اصل میں اسی کو علم کہیں گے ورنہ جو علم اللہ کے نام سے خالی ہو وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے محترم ناظرین علم کی اہمیت کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس کے ایک حصے میں ایک تعلیمگاہ بنائی جس میں اصحاب سفہ کی تعلیم اور رہائش کا انتظام کیا تھا اس طریقے سے صحاب اکرام جو اصحاب سفہ میں شامل تھے وہ آپ سے دین سیکھتے تھے غدوہ بدر کے موقع سے بدر کے قیدیوں میں جو پرہ لکھے لوگ تھے ان کی رہائی کا فدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیہ کیا کہ وہ دس مسلمانوں کو لکھنا پرنا سکھا دیں حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی ان کو پیسے کی ضرورت تھی رقم فدیہ میں لی جا سکتی تھی لیکن آپ نے ترجیح کس چیز کو دی ترجیح اس بات کو دی کہ جو لکھنا پرنا جانتے ہیں وہ دس مسلمانوں کو لکھنا پرنا سکھا دیں یہی ان کا فدیہ ہوگا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دینا علم کی اہمیت کو درشاتا ہے علم کی یہی اہمیت تھی کہ مسلمانوں نے اسے سیکھنے اور سکھانے میں ریکارڈ قائم کر دیا دین اور دنیا کے سارے علوم میں درک حاصل کیا کیونکہ اسلام نے دینی اور دنیاوی علم میں تفریق نہیں کی اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر نفع بخش علم سیکھنے پر اُبھارتا ہے چنانچہ مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی دینی اور کائناتی دونوں میدانوں میں انسانیت کی رہنمائی حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا جہاں تاریخ میں امام ابن تیمیہ امام ذہبی امام بخاری کی دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں تو دوسری طرف جابر بن حیان ابن حیثم اور ابن سینہ کی سائنسی اور طبی خدمات درخشہ اور تابندہ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب امریکہ اپنے ڈارک ایج یعنی تاریخ دور سے گزر رہا تھا اس وقت غرناطہ اسپین اور بغداد میں مسلمانوں کے علم کی توتی بولتی تھی یورپ کا ایک تاریخ دور او گزرا ہے جس میں مذہب کی بالا دستی تھی عیسائی راہبوں اور پادریوں نے سائنسی علوم اور جدید علوم کی مخالفت کی تھی اور جن لوگوں نے سائنسی تحقیق کی جرعت کی انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئیں لیکن اسلام اور مسلمانوں نے کبھی علم کو مذہب کے خلاف نہیں سمجھا کیونکہ اسلام علم کی تعیید کرنے والا دین ہے دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے علم کے میدان میں جس خدر محنت کی کسی قوم نے ایسی محنت نہیں کی آج یورپ میں جو سائنسی سیلاب آیا ہوا ہے یہ دراصل مسلمانوں کے سائنسی ارتقاء کی ہی رہین منت ہے اسی طرح اسلامی لائبریوریو میں اسلامی کتابوں کے جو حیرت انگیز زخیرے پائے جاتے ہیں یہ انہی علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے لیکن افسوس جس قوم کو پڑھنے کی سب سے زیادہ تعقید کی گئی تھی جس قوم کے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا تھا جس قوم کے مدھب نے اپنے ماننے والوں کو ہر نفع بخش علم پر اُبھارا تھا جس قوم کی پہچان علم سے ہوتی تھی علم کے میدان میں دنیا میں سب سے پیچھے ہے لیکن جس قوم کا دین اس کی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ بنا اس نے اپنے دھرم کی پرواہ کیے بغیر تحقیق کی جرعت کی اور مسلم سائنس دانوں کے علم سے خوشا چینی کر کے اپنی پہچان بنائی اور پوری دنیا پر اپنی سیاسی اور اقتصادی بالا دستی حاصل کرنے میں بلاخر کامیابی حاصل کر لی یہ کیسی ستم دریفی ہے کہ ہمارے آبانے علم کے موتی چنے تھے لیکن آج اغیار کی جھولی میں چلے گئے صدیہ گزر گئیں اور ہم سائنس اور طب کے میدان میں کوئی سنجیدہ کام نہ کر سکے اس علمی افلاس پر جتنا بھی سر دھونا جائے کم ہے اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں مسلمان تو زوال کا شکار ہیں ہی دینی علوم میں بھی ان کی کار کردگی اتمنان بخش نہیں ہے آج قوم کے تین چار فیصد بچے جو دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ فارغ ہوتے ہیں لیکن نہ جانے انہیں دمین نگل جاتی ہے یا آسمان اچک لیتی ہے مساجد کے ممبر و محراب کے لیے قابل ائمہ اور خطبہ نہیں ملتے مسند تدریس سنبھالنے کے لیے لائق اسازہ نہیں ملتے دعوتی کام کے لیے تجربہ کار دعات کی کمی ہے قوم کے خواص کی جب یہ صورتحال ہوگی تو عوام کی حالت کا اندادہ لگانا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہمارے بیچ جو لوگ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں جو لوگ علم والے سمجھے جاتے ہیں ان کا علم سے لگاؤ بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے جس ملازمت سے جرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں آگے بڑھنے اور جدت لانے کے لیے فکر بند نہیں ہوتے ان کے نزدیک علم اضافہ کے لیے کسی طرح سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی اور ہر طرح کی علم اضافہ کے لیے سنجیدگی بیکار کوشش معلوم ہوتی ہے جب صورتحال ایسی ہوگی تو اس قوم کا مقدر ذوال کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے محترم ناظرین آج ہم مسلمان اپنے ملک ہندوستان میں پیچھے صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے علم کی طرف دھیان نہیں دیا بہانی نہیں چلتے کہ نوکریاں نہیں ملتی پر لکھ کر کیا کریں گے ایسی بات جاہل اور گوار ہی کر سکتا ہے علم کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے اور آج بھی ہوگی جب ہم پرہنگے ہی نہیں تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی آج ہم اچھی نوکری کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن پرہائی کی طرف دھیان نہیں دیتے اچھی نوکری ملے گی کیسے آج ہماری آمدنی کا اچھا خاصہ حصہ کھانے پینے پہنے اورنے اور مزے کی زندگی گزارنے میں سرف ہو رہا ہے شادی تعلیم پر خرچ کرنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر ہے پھر نئی نسل کی تربیت میں ماباپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے اگر گارجین کو علم کی اہمیت معلوم نہ ہوگی گارجین اگر علم کی اہمیت کو ذہن میں نہیں بیٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دے پائیں گے ہمیں کہنے دیا جائے کہ آج اکثر والدین اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے خراب کر رہے ہیں کہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے ان کے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں بچپن سے ہی فکر مند نہیں ہوتے اگرچہ وہ پیسے خرچ کر رہے ہوں لیکن ان کی فکر مندی نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیتے لیکن صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر آجائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ابھی بھی وقت ہے اپنی نئی نسل کی تعلیم کی طرف ہم دھیان دیں تعلیم پر خرچ لیکن بچوں کو تعلیم دلائیں بچوں کے فیوٹر کے بارے میں فکر مند بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے وَسَلِ اللَّهُمَلَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ